بھارت چین لیسی سے بہت بڑی خبر دیکھئے آخر کار کتنے تمبو بارڈر سے اُخھڑ گئے بھارت چین کے بیچ لیسی پر ویواد سلجھانے کی پرکریہ اب بڑی تیزی سے آگے بڑھتی نکھائی دے رہی ہے لیسی پر دیپسانگ اور ڈیمچوک میں دونوں طرف سے ٹینٹ اور تمبو ہٹانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے سنتروں کے معنی تو ڈیمچوک اور ڈیپسانگ میں دونوں طرف سے چالیس فیصدی ٹینٹ اور انفرسٹرکچر ہٹا دیے گئے ہیں گروہ رات قریب چالیس فیصدی کام پورا بھی ہو چکا ہے یہ کام لگا تار جاری ہے اور مانا جارہا ہے کہ اگلے دو دنوں تک یہاں سے پوری طرح سے یہ کام ختم ہونے کی امید ہے بھارت چین کی سینہ نے دس انگیجمنٹ پرکریہ کو پوری طرح سے عملی جامعہ پہنانے میں اب قدم آگے بڑھا دیئے ہیں سنتروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ لیسی پر دونوں پوائنٹ یعنی کی دیپسانگ اور ڈیمچوک کتنا دس انگیجمنٹ ہوا ہے کس کا کتنا فیزیکل یہاں پر مومنٹ دیکھا گیا اور ایریل طریقے سے بھی جوائنٹ ویریفیکیشن اس کا اب کیا جائے گا چار فرکشن پوائنٹ یعنی کی سنگھرش والی جگہ پر پہلے بھی ڈیس انگیجمنٹ کے بعد اسی طرح کا ویریفیکیشن کیا گیا تھا فیزیکل اور ایریل ویریفیکیشن بھارت اور چین دونوں ہی طرف سے ہوگا ہاٹ لائن پر لوکل کمانڈ آگے بڑھیں گے اور ایک نئی رن نیتی کے تحت اب قدم آگے بڑھائے گئے ہیں زمین پر کس طرح سے اب اس نیم کو یوجنا کو عملی جامعہ پہنائے جائے گا اسی لے کر بھی منتھن کیا جا رہا ہے دن میں ایک سے دو بار لوکل سینی کمانڈر آپس میں ملاقات کریں گے باتچیت کریں گے اپنے ستھیتیوں کے بارے میں جانکاری دیں گے لیکن خاص بات یہ ہے کہ چار سال بعد یہ بات بنتی نظر آ رہی ہے اور دونوں ہی طرف سے یہ کوشش کی جانے لگی ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کی پرکریہ میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی دیری نہ ہونے پائے بھارت اور چین کے پیچ پوروی لڈاک میں لگ بھگ چار سال سے چلے آ رہے سینی گتی رود کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بڑا سمجھوتا بھی مانا جا سکتا ہے رکشہ ستروں کے مانے تو سیما بیواد میں دیپسانگ اور دیمچوک سے کچھ استھائی تمبو دونوں دیشوں کی اور سے ہٹا دیے گئے ہیں دو سال پہلے بھارت اور چین چار الگ الگ جگہوں پر پیچھے بھی ہٹتے نظر آئے تھے جہاں پر بفر زون بنائے گئے تھے ستروں کے مطابق ستھانی کمانڈر ورشت ستر تک کے اس ویاپک شرطوں کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں اور جو موجودہ بیواد ہے اس سے سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب پیٹرولنگ کب شروع ہوگی جس کے لیے لگاتار چرچہ کی جا رہی ہے ستروں نے بتایا ہے کہ پوری پرکریہ میں ابھی کچھ وقت تو ضرور لگے گا لیکن اس کے شروعات بالکل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ستھانی کمانڈروں نے اگلے بیٹھک کی ہے سمجھوتی کی گھوشنا کے ترند بعد اس کے شروعات آخر ہو بھی چکی ہے اور جیسے ہی ٹینٹ اور انفرسٹرکچر ہٹا لیے جائیں گے اس کے بعد سے ان خاص پوائنٹس پر پیٹرولنگ کی بھی شروعات ہوگی لیکن ایک تاریخ بہت اہم ہے 23 اکٹوبر پردھان منتری نریندر موڈی اور چین کے راشپتی شی جنپنگ نے روس میں برکس شکھر سنبیلن میں ملاقات کی لیکن مددوں سے اتر سمجھوتے پر سمرتھن بھی کیے انہوں نے 2020 میں گلبان میں سین سنگھرش سے پرباوید تمام ایسے سمبندھوں کو سامانی بنانے کی کوششیں کرنے کے بھی سنکیت دی دی ہیں قیدوی پکشی وارتان تنتروں کو پھر سے ایک بار سے ریوائیو کرنے کی بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں اور ایسے میں اب مانا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح کی بات بھارت اور چین کی بیچ ہوئی ہے خاص طور پر شی جنپنگ اور پردھان منتری نریندر موڈی کی بیچ اس کا اثر اب تیزی سے دکھنا بھی شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد بھارت چین سیما پر لے سی پر تناؤں کے ستھیتی بہت کم ہوگی نیوٹرل ہوگی ایسا بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ بڑی تیزی سے دونوں ہی طرف سے ان کے ٹینٹ اور انفرسٹرکچر کو ہٹانے کا کام شروع ہو چکا ہے اور یہ کام جیسے ہی ختم ہوگا بہت جلد ان خاص پوائنٹس پر پٹرولنگ بھی شروع ہوگی کس طرح کے نیم پر آپ سی سمجھوتے کے ساتھ یہ پٹرولنگ ہوگی اس پر بھی پورا دھیان دیا جا رہا ہے دھیان اس بات پر بھی سب سے زیادہ ہے کہ پھر کبھی اس طرح سے تناؤں کے ستھیتی بورڈر پر دوبارہ نہ دیکھنی ملے اس بے حدہم خبر پر اپنی بیش قیمتی رائے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں موسیقی